اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہاتھ منافق باندھتے ہیں ممہ میں نہیں کھاندھتے ہیں یہ ہاتھ ہے قرآن کی بات ہے آئے سے میں نے دعا دیا ہے اللہ چاہتا ہے کھلے ہاتھوں سے ذکرِ علی کا استقبال کیا جائے ذکرِ علی کو سنا جائے ایک علی اومہ میں آپ کو سنا جگا ہوں اب دوسرا علی اومہ بتانا ہے یہ علی اومہ سمجھ میں آ گیا تو وہ اہداب وہ ہلکائے تنظیم جنہوں نے میٹنگ کر کے ہمارے کلمہیں بلایت کو پیشت گتری قرار دیا تھا اسے کفر کا نام دیا تھا اسے نفاع کا نام دیا تھا ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں مگر جو ہمیں چھوڑتا ہے پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں یہ ہاتھ سلامت حسین کی مام سلام سارے مل کے سارے مل کے عمران بھی یہ تو مجمع تھکا ہوا ہے یا میری سمجھ نہیں آ رہی کہ نعرہ علی باس آ گا کیونکہ علی وہ اسم الہی ہے کہ جس کا معنی ہی بلندی ہے بھی شرمائے تو وہ جن کے پیروں نے شرمندہ کیا ہو اور جن کے پیر نے تمہیں شرمندہ ہی نہیں کیا اور جس کے نام کا معنی ہی بلندی ہے تو پھر تمہارے ہاتھ اس علی کے لیے بلند کیوں نہیں ہو سکتے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں پھر دیکھتا ہوں قرآن کون سا سجرہ تحارتہ کی اولاد دیتا ہوا ہے کیونکہ علی حلالی اور حرامی کی تہتان ہے علی منافق اور ممند کی تہتان ہے میں نے حدیث پڑھا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو اقلیں پاک ہو جاتی ہیں اگر بزو کیا جائے تو شکریں پاک ہو جاتی ہیں بھئی کیا کہنے آپ کے علی حیدر قرآن کے علی علی کیا جائے نسلیں پاک ہو جاتی ہیں یہ ہے سلامت ہے اللہ انہوں اٹھتے ہاتھوں میں سلامت رکھیں اللہ انہوں اٹھتے ہوا ہے اللہ انہوں اٹھتے ہوا ہے اللہ انہوں اٹھتے ہوا ہے سلامت رہے آب آدھ رہے حسین کی ماب سے راضی ہوئی یہ ذکر آپ کی نسلوم قائم آئے ہیں نہمان کی آپ نے ایسا حوصلات اوضائی کی جیسے کرنے کا حق بنتا ہے موضوعیات ہوا بھل گئے ایک اليومہ دکھاتے ہو گیا دوسرا اليومہ بتانا ہے بچانا نہیں کیونکہ ہمارا ممبر ہماری درسگاہ بھی ہے یونیلسٹی بھی ہے ہمارا ادارہ بھی ہے ہمارا سکول بھی ہے ہمارے بچوں کی تربیت یہاں سے ہیتی ہے ہمارے بچے یاہو شایم کا نعرہ سیکھتے ہیں تو مجلے سے سیکھتے ہیں یہ تربیت کا ہے ہم نے جواب دینا ہے پتر یہی سے دینا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے قلمیں فیلات کو کوئی فرقہ نام دیا ہے ویڈیو موجود ہے نفات کا نام دیا ہے گمراہی کا نام دیا ہے اختلاف کا نام دیا ہے دیداد کا نام دیا ہے میں انہیں قرآن سے جواب سنانا چاہتا ہے اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو ایک علی اعمت بتا چکا اور دوسرے علی اعمت دکھانے والا ہے اللہ قرآن نے کہتا ہے کہ جب بلائت آئی تھی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تھا تو دوسرا علی اعمت تھی اسی آئے سے پہلے موجود ہے جب بلائت یعنی کا اعلان ہوتا ہے اللہ کھل انشاءت فرماتا ہے فرمایا اللہ علی اعمت یعنی کا فرماتا ہے من دینکم کہ آج بلائت آ چکی ہے اور کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں اللہ علی احمد حسین کی محسن آباد اور شاد رہے ہیں آج بلائت آ چکی ہے اور کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں بلائت علی کے تفکر پر سکری علی کے تفکر پر علی بیسہ کی موتت پر علی بیسہ کی حقانیت پر تمہیں کسی سے لننے کی ضرورت نہیں ہے شکرنے کی ضرورت نہیں ہے فساد کی ضرورت نہیں ہے بلچنے کی ضرورت نہیں ہے پس جو بھی سکری علی سے روکتا ہوا دکھائی دے جو بھی ملائت علی سے روکتا ہوا دکھائی دے جو بھی حقی علی سے روکتا ہوا دکھائی دے اسے یہ آئے سنا دینا کہنا تمہارا قصور نہیں تمہارا کا سور نہیں اللہ نے قرآن میں کلی سال پہلے آیت پھوٹ کر ہمیں یہ پتا دیا ہو کہ علی والدین سے جو معیوس ہو جائے جو قلبی کافر تھا لو آدمی کافر آئے یہ ہاتھ سلامت رہے ہیں وہ جو نیاز میں بیٹھ لے ہوا سب سے گناہ پہنچ رہی ہے سلامت رہے ہیں آباد و شاد رہیں قرآن کی بات ہے اگر ہمارا اپنا کوئی فترہ ہوتا پھر تو ایس راز بنتا ہے پھر آپ بے شک کوئی ہمیں ٹوٹ سکتا ہے بات قرآن کی ہے ہم اس لئے قرآن سے استفلال کرتے ہیں کیونکہ جو بھی قرآن کے بھی مقابل آئے گا کم از کم اسے کافر کہا جائے گا آباد و شاد رہیں سلامت رہیں جو بھی قرآن کے بھی مقابل آئے گا تو اس کا کم سے کم جو جو پیچل ہے اس کا انان ہے جو اس کا انان ہے وہ قفر ہوتا ہے کیونکہ قرآن حق ہے حق کے بھی مقابل جو بھی آئے وہ باتل ہو جاتا ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے علی جھگڑے کا نام ہی نہیں ہے علی فساد کا نام ہی نہیں ہے علی استماعہ سے ملا ہے استماعہ کا نام ہے علی ہمیں منبر سے ملا ہے پر ہم منبر سے ہی سنایا کرتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے مگر چودہ سو سال سے تاریخ یہ کراہی دیتی ہے کہ دشمنی آلی کچھ حرام نشلوں میں کچھ اس طرح سے پائی جاتی ہے کہ آج تک کلم علی کے سلاف ہے کانہز علی کے سلاف ہے سیاہی علی کے سلاف ہے خلیصہ علی کے سلاف ہے خلافت علی کے سلاف ہے سکیفہ علی کے سلاف ہے ثقافت علی کے سلاف ہے امیہ علی کے سلاف ہے مہتمید علی کے سلاف ہے عبازی علی کے سلاف ہے سفیان علی کے سلاف ہے مرغان علی کے سلاف ہے جزید علی کے سلاف ہے حرامی علی کے سلاف ہے حرامی علی کے سلاف ہے منافق علی کے سلاف ہے منکر علی کے سلاف ہے مگر اللہ کے قرآن کا یہ مادرہ ہے کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ حق آگیا ہے باتل مٹ گیا ہے ایر باتل مٹنے والا ہے یعنی اللہ کے قرآن نے جو محجزہ بھی کھا دیا کہ تخت اُلر گئے تاد اُلر گئے بادشاہی نہ رہی خلیفہ نہ رہا خلافہ نہ رہی سبیفہ نہ رہا خلافہ نہ رہی مبتی چلے گئے مروان نہ رہا سفیان نہ رہا موت بھی دمارا گیا جزید مارا گیا مروان نہ رہا مروان نہ رہا سفیان نہ رہا جزید مارا گیا اگر ذکرِ علی کا جمعہ دلہ ہے ذکرِ علی کا جمعہ دلہ ہے علی قلبی علی تھا علی آدمی علی ہے اوہ اوہ لحاظ